سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم بیرزادہ میں ہوں انزلہ ایرفان بولیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گے حمزہ شفیق بھی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کی زرسدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جا رہی ہے اجلاس میں آمی چیف جنرل سید آسمونی چیمنٹ جائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا ایر اور نیول چیفز بھی شریک ہیں جبکہ نگران وزیراعظم بھی اس اجلاس میں شریک ہیں پاک اران کے شردگی پر غور اور دیگر پیسلے کیے جا رہے ہیں اور اجلاس کی مزید کیا کارروائی ہے اور کیا کچھ غور اور فکر کیا جا رہا ہے بتانے کے لیے آرنگزیب کاکر ہمارے ساتھ ڈیٹیلز بتانے کے لیے موجود ہیں آرنگزیب بتائیے گئے سوالے آجی نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس اس وقت وزیراعظم آس میں جاری ہے جبکہ اجلاس میں شہرین جونڈ چیف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا آرمی چیف جنرل ساہر آسم منیر ایر چیف نیول چیف سمیت دگر اعلی حکامی اس اجلاس میں شریک ہے اجلاس میں نگران وزیراعظم خارجہ وزیراعظم خارجہ وزیراعظم خفیہ اجلاس میں اجلاس میں پاک رانکشتی پر غور اور اس سے مطالق جو فیصلے سے مطالق جو ہے وہ جو ہے سوالے سے جو ہے تفصیلی گفتگو بھی ہو رہی ہے جبکہ ذرا کے بھی کہنا کہ وزیراعظم خارجہ کے اقام قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس کو جو ہے وہ انہوں نے بریفنگ بھی دی جبکہ جو مانے ذرا کے یہ کہنا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں جو دفاعی داروں کی جوابی سٹرائک پر جو ہے وہ کمیٹی کی شرکہ کو بریفنگ دی جبکہ ہمارے ذرا کے یہ کہنا تھا کہ قومی سلامتی کی کمیٹی کے شرکہ کا قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا عظم کیا گیا جبکہ پاکستان کی جانب سے ایک واضح تو پر پیغام آیا کہ پاکستان کی سلامتی وہ ریڈ لائن جس کو کوئی بھی کلاس کرے گا تو برپور جواب ملے گا پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ میں ٹیلی فونیک رابطہ ہوا ہے حالی کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے جلیل عباس جلانی نے ایرانی ہممن سب کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے لیے ملکی سلامتی اور خودمختاری کا تفاص سب سے اہم ہے ایران پڑوسی برادر ملک ہے معاملات باتشید کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں ترکیہ کے وزراء خارجہ کہا پاکستانی ہممن سب جلیل عباس جلانی سے ٹیلی فونیک رابطہ جلیل عباس جلانی نے کہا پاکستان کو کشیدگی میں اضافے کی کوئی خواہش یا دلچسپی نہیں آپریشن مرک بر سرمچار کا مقصد ایران کے اندر دہشتگردوں کے کیمپس کو نشانہ بنانا تھا ایرانی انیشنل سیکرٹری خارجہ نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ تناؤں کا فائدہ دشمنوں اور دہشتگردوں ترکی اور چین کی سالسی کام دکھا گئی کشیدگی کے بعد پاک ایران وزراء خارجہ کا پہلا ٹیلی فونیک رابطہ پاکستان کی سلامتی کے متعلق ریڈ لائنز واضح ہیں جلیل عباس جلانی نے مذاکرات کی پیشکش کر دی پاکستان اور ایران کے درمیان ہم لوں کے بعد پہلا آلہ سطح پر رابطہ ہوا نگران وزراء خارجہ نے ایرانی ہممنصب کو پاکستان کی اصولی موقف سے آگاہ کیا جلیل عباس جلانی کا کہنا تھا پاکستان کے لیے ملک کی سلامتی و خودمختاری کا دفاع سب سے اہم ہے ایران پڑوسی برادر ملک ہے معاملات باتچیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں ادھر ترجمان دفتر خارجہ نے دونوں وزراء خارجہ کے درمیان رابطے کی تصدیق کر دی اس سے پہلے ایرانی ایڈیشنل سیکیٹری امور خارجہ رسول مصوی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تناؤ کا فائدہ دشمنوں اور دہشتگردوں کو ہوگا دونوں ممالک کی قیادت یہ بات جانتی ہے پاکستان کے ایڈیشنل سیکیٹری خارجہ نے جواباً ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف مربوط کارروائی کی ضرورت ہے مصبت باتچیت کے ذریعے آگے بڑھیں گے وزراء خارجہ نے نگران وزراء خارجہ کو ٹیلیفون کیا اس موقع پر جلیل عباس جلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کشیدگی میں اضافے کی کوئی خواہش یا دلچسپی نہیں پیپلز بارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاک ایران کشیدگی کے باعث پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے اپنے ذاتی ایکس اکاؤنٹ سے پاک ایران پیغامات کے توادلے کو خوش آئند قرار دیا سیاسی منظر نامے سے خبر آپ کو دیں لیکن نون لی کا آج مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں مخالفین جھوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں سیاسی کارکن وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کر نہ بھاگے دوہزر اٹھارہ میں نون لی کو دھاندلی کے ذریعے ہرائے گیا مریم نواز کا خانے وال میں جلسے سے خطاب کہا کیا نواز شریف نے کبھی ٹانگ پر پلستر چڑھایا کیا کبھی جھوٹا انٹرپارٹی الیکشن کروایا کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ اقتدار سے نکلنے پر جھوٹا سائفر لہرہو اور شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کر دو جیلوں میں بند نوجوانوں کو حملے کی ترغیب دی گئی عوام کو اپنے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ چاہیے یا پیٹرول بوم نواز شریف کو عوام کا ساتھ نمارے کی سزا ملی نواز شریف کسی سے انتقام نہیں لے رہا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا نواز شریف اس لیے حکمت چاہتا ہے کہ عوام کا ساتھ دے سکے مہنگائی کی ذمہ دار نون لیگ نہیں سیاست میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے اب ہر جگہ دھاندلی تھی دھاندلی سے الیکشن ہرایا گیا نون لیگ کو خانے وال نے تب بھی خانے وال میں شیر شیر کے علاوہ کسی کو گھس میں نہیں دیا دو ہزار تیرہ میں بھی نون لیگ نے مقابلہ کیا اور جیتی نون لیگ کو اور نواز شریف کو دو ہزار اٹھارہ میں ہرانے کے لیے ان کو الیکشن کو چوری کرنا پڑا آر ٹی ایس بند کرنا پڑا آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو لیکن آج میدان میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں کیونکہ یہ بزدلوں کی طرح جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں قیدوں کا سامنا کیا سہوبتوں کا سامنا کیا لیکن کوئی مسلم لیگی نواز شریف کو چھوڑ کے نہیں گیا پریس کانفرنسز کی لائنیں نہیں لگائیں آج کہتے لیول پلینگ فیلڈ آؤ پہلے مقابلہ تو کورا میدان چھوڑ کے بھاگتے کیوں ہوں آج انتقام کا الزام لگاتے ہو لیول پلینگ فیلڈ کا الزام لگاتے ہو میں بتاؤں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ اقتدار سے جب نکلو تو جھوٹا سائفر لہرہ دو کیا نواز شریف نے کہا تھا ٹیٹرل بونڈ چلاو نواز شریف کو بھی تو اقتدار سے نکالا گیا کہ نواز شریف کو جب اقتدار سے نکالا تو کیا نواز شریف نے جھوٹا سائفر لہرہیا کیا اس نے ایک قومی راز بھی کون کے سامنے رکھا چپ کر کے گھر چلا گیا انتخابی نشان تو شیر کا تھا جب نواز شریف سے واپس لیا گیا تو جالی انٹرا پارٹی الیکشن کے الزام پر نہیں لیا نواز شریف کی عوامی طاقت کو دیکھتے ہوئے وہ نشان اس سے واپس لیا گیا تھا لیکن مسلم لیگ نون نے اور مریم نواز نے میدان نہیں چھوڑ آخری گین تک ان کا مقابلہ کیا بڑی مشکل سے شیر گھر سے نکلایا ایسا نہ ہو آپ کی تعداد دے کر پھر چھپ جائے عوام کا خون چوسنے والے شیر کا دل تین باریاں لینے سے بھی نہیں بھرا چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتا ہے اگر کسی طرح وزیراعظم بن بھی گیا تو پھر رونا دونا کریں گے کہ مجھے کیوں نکالا بلاور بھٹو کا رحیم یارخان میں جلسہ آم سے خطاب بولے الیکشن میں مقابلہ بھٹو اور زیا کی پارٹیوں میں ہے پنجاب میں اکثریت نون لیگ کی مخالف ہے راہور کے سیاستدانوں کو پیغام ہے ہم دھرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے صرف ایبلز پارٹی اپنے منچور پر الیکشن لڑے ہی ہے باقی جماعتوں کے پاس منچور ہے نہ کوئی نظریہ ایبلز پارٹی کی حکومت اشرافیہ کی سبسڈی بند کر کے پیسہ عوام پر خرچ کرے گی عوام بے روزگاری اور مہنگائی کے باعث پریشان ہیں ایک شخص جو وزیراعظم بنا تھا کہتا تھا پچاس لاکھ گھر بنا کر دوں گا بڑا مشکل سے کل وہ شیر نظر آیا ایسے نہ ہو کہ آپ کا جوز دیکھ کے وہ پھر سے ڈر کے واپس گھر میں چھپنا شروع ہو جائے اس الیکشن میں آپ دو سیاسی جماعتیں رہ چکے ہیں وہ دوسری جماعت وہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے تین دفعہ وزیراعظم بن کے آپ کا خون چوستا ہے پیٹ نہیں برتا اب چوتھی بار بننا چاہتا ہے اور چوتھی بار آپ کا خون چوستے گا اب اگر یہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار بن جاتا ہے تو اس نے یہی کام شروع کرنا ہے وہی رونیت ہونا کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا اس صوبے میں اکثریت عوام اینٹی نون لیگ ہے اس صوبے میں اکثریت لوگ میاں صاحب کو چوتھی بار وزیراعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایک بار بلاول پھٹو زرداری پہ اعتماد کریں ایک بار تیر پر تھپا لگائیں میں ان کا راستہ روکوں گا ہم ان کا حکومت نہیں آپ کا حکومت بنائیں گے آپ کا آٹھ فیوری کو نہ صرف خرچا کے ووٹ ڈالنا ہے آپ نے تیر کے لیے ووٹ مانگنا ہے اور آپ اپنا اپنا وزیراعظم بنا سکتے ہو خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں پی ٹی آئی کے صدر چوتری پرویز اللہی نے عدالت میں پیشی پر صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کہتے ہوئے کہا کہ میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں مشکل وقت میں کبھی کسی کو نہیں چھوڑا ملک کے سب سے بڑی سیاس جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات نہ لڑنے دینا کون سی جمہوریت ہے آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کے نامزہ دفترات ہی کامیاب ہوں گے امیدواروں کے گھروں اور انتخابی دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں لادلوں میں عوام کا سامنا کرنے کی جورت نہیں